ٹرائل کورٹ اس کیس سے متعلق 35 اہم سوالات اٹھا چکی ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی کو ان سوالات کے جوابات دینے ہیں ٹرائل کورٹ کے تفصیلی سوال نامے میں چیئرمن پی ٹی آئی سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ نے اس تغاثہ کے شواہد کو سنا اور سمجھا ہے جو آپ یا آپ کے وکیل کی موجودگی میں ریکارڈ کیے گئے تھے اس تغاثہ کے شواہد کے مطابق سپیکر قومی اسیملی کی جانب سے آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ دو کے تحت الیکشن کمیشن کا ریفرنس بھیجا گیا تھا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے چیئرمن پی ٹی آئی سے مزید پوچھا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے شواہد کے مطابق آپ کی جانب سے الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز میں تحریری جواب جمع کر آیا گیا تھا اس پر آپ کی کیا رائے ہے پروسیکیوشن کے شواہد کے مطابق آپ نے دوہزار اٹھارہ انیس دوہزار انیس بیس اور دوہزار بیس سکیس میں توشہ خانہ کے تحائف اپنے پاس رکھنے کو تسلیم کیا اس پر آپ کیا کہیں گے مزید یہ کہ آپ نے بادیوں نظر میں کہا کہ سال دوہزار اٹھارہ انیس میں آپ نے چار تحائف فروخت کیے اور پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے کی سیل پروسیڈز بینک الفلاہ کی اکاؤنٹ میں وصول کیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پروسیکیوشن کے شواہد کے مطابق آپ نے سال دوہزار اٹھارہ انیس میں آپ سے تحائف خریدنے والوں کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی ثبوت کے طور پر کوئی رسید فراہم کی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے پروسیکیوشن کے شواہد کے مطابق آپ نے بادیوں نظر میں کہا کہ آپ نے سال دوہزار انیس بیس میں جو تحائف اپنے پاس رکھے وہ آپ نے یا آپ کی طرف سے آگے بطور تحفہ دے دیے گئے لیکن آپ نے اپنے حساسوں اور واجبات کی سٹیٹمنٹ میں ان تحفوں کا نام نہیں بتایا ساتھ ہی آپ نے ان لوگوں کا نام بھی نہیں بتایا جن کو آپ نے یا آپ کی طرف سے یہ تحفے دیئے گئے تھے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ آپ نے سال 2020 سے متعلق بادیوں نظر میں کہا کہ آپ نے پانچ تحائف کے قیمت ڈیکلیئر کر دی تھی اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ٹرائل کوٹ کے سوال نامے کے مطابق پروسیکیوشن کی شہدت ہے کہ آپ نے اپنے احساسوں اور واجبات کی سٹیٹمنٹ میں سال 2018-19 کے توشہ خانہ کے چار تحائف ڈیکلیئر ہی نہیں کیے لہٰذا آپ نے جھوٹا سٹیٹمنٹ اور غلط ڈیکلیئرشن جمع کر آیا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پروسیکیوشن کے شواہد کے مطابق آپ نے اپنے احساسوں اور واجبات سے متعلق سال 2019-20 اور 2021 کے اپنے بیان میں توشہ خانہ کے تحائف ڈیکلیئر نہیں کیے لہٰذا آپ نے جھوٹا سٹیٹمنٹ اور غلط ڈیکلیئرشن جمع کر آیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پروسیکیوشن کے شواہد کے مطابق آپ نے سال 2018-19 میں توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے ثبوت کے طور پر بینک الفلا کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی جو رقم دکھائی تھی وہ 22 جنوری 2019 سے لے کر 30 جون 2019 کے عرصے میں اس اکاؤنٹ میں جمع ہی نہیں کرائی گئی تھی لہذا آپ نے جھوٹا سٹیٹمنٹ اور غلط ڈیکلیئرشن جمع کر آیا آپ اس پر کیا کہیں گے؟ پروسیکیوشن کے شواہد کے مطابق آپ نے جان بوجھ کر حقائق چھپائے اور سال 2018-19, 2019-20 اور 2021 کے اساسوں اور واجبات سے متعلق جھوٹا سٹیٹمنٹ اور غلط ڈیکلیئرشن جمع کر آیا ٹرائل کوٹ نے اپنے آخری سوال میں چیئرمن پی ٹی آئی سے پوچھا ہے کہ کیا آپ اپنے دفاع میں شواہد پیش کریں گے؟